اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے جی جناب تو آپنا کی ممہ لے کر آگئی ہے مزیدار سے ڈیلیشیس سے ڈونٹس کی ڈیٹیل ریسیپی تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پانی لے لیا جو کہ ہے 200 ایمل اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی چینی جو کہ ہے 75 گرام پھر میں شامل کروں گی نمک جو کہ ہے 4 گرام پھر شامل کروں گی اس میں آئل جو کہ ہے 50 گرام کھانے کا آپ کوئی سا بھی تیل یوز کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو مکس کروں گی مکس کر لے دے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی دو انڈوں کی زردی اور اب اچھی طریقے سے اس کو میں بیٹ کر دوں لیکوینٹ میٹیریل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے ایک طرف لے لیا ہے میدہ جو کہ ہے 500 گرام اس میں شامل کروں گی میں 50 گرام ملک پورڈر 10 گرام انسٹین ییسٹ اور 3 گرام بریٹ سوفنر یہ بریٹ سوفنر آپ کو بیکنگ کی شاپ سے بہت آسانی سے مل جائے گا اور اب جو میں نے لیکوینٹ میٹیریل تیار کیا تھا اس سے میں اس کو گون لوں گی ڈونٹس کے آٹے کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے گوننا ہوتا ہے اس لئے اب میں اس کو سلیپ پہ رکھ کر 10 سے 11 منٹ at least گون لوں گی کس طریقے سے گون لوں گی وہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے آٹک کو گوننا ہے کم سے کم بھی 10 سے 11 منٹ اب میں نے جس پیالے میں آٹا گوندہ تھا اسی پیالے میں تھوڑا سا آئل لگا کر آٹے کو چھوڑ دوں گی کم سے کم بھی 15 سے 20 منٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہمارے اب میں ان سے اپنے ڈونٹس کے پیڑے منا لوں گی پیڑے کا سائز بینے رکھا ہے 90 گرامز آپ چاہیں تو اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارا ایک پیڑا تیار ہو جائے گا اس میٹیریل سے ہم آرام سے 10 ڈونٹس بنا سکتے ہیں 90 گرامز کے آپ اگر کم کے بنانا چاہیں تو اور بھی زیادہ بن سکتے ہیں ہلکا ہلکا ہم ان پیڑوں کو پریس کریں گے بہت زیادہ نہیں دبانا بس ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اٹلیس 2-3 آورز اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اٹلیس 2-3 آورز کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہمارے پیڑے جر ہیں وہ پروف ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے بیچ میں سے کٹر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے پہلے آپ کٹر کو اچھی طرح سے میدے میں ضرور ڈپ کر لیجے گا تاکہ وہ چپ کے نہیں زبردست سے ہمارے ڈونرز فرائے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیں فرائے کرنے کے لیے میں نے آئل لے لیا ہے جو کہ میں نے بہت زیادہ گرم نہیں رکھا ہے اور اس کو ہم لو فلیم پہ فرائے کریں گے تاکہ اندر تک ہماری ڈونرز فرائے ہو جائیں گولنڈ براؤن کریں گے دونوں سائٹ سے دیکھیں زبردست سے ہمارے ڈونرز ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اپنی مرضی کی چوکلیٹس میں اس کو ڈپ کر لیں گے میں نے پنک یلو اینڈ براؤن کی ہے آپ کو اسے بھی کلر وائٹ چوکلیٹ لے کے اس میں ملا کر یہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو ڈیکوریٹ کر لیں گے کسی بھی چیز سے جیسے آپ چاہیں اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ اس کو کر سکتے ہیں جی مزیددار سے ہمارے یمی یمی ڈونرز تیار ہو چکے ہیں آمنہ نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ ڈونرز کیسے بنے تھے تو یقیناً آپ کو بھی ضرور بسن آئے ہوں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا پسن آئے تو لائک کر کے پریشیر ضرور کیجئے گا فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا